کیسے جا رہا ہے جی گجرات نے اس راجستان پہلے میں کریکشن میں معافے چاہوں گا آج گجرات گجرات کر رہا ہے تو اس لئے زیادہ دھیان میں رہتا ہے اس لئے گجرات کا دھیان زیادہ رہتا ہے راجستان میں جو ہو رہا ہے سر اگر آپ اس کو پورے اس میں دیکھیں آج ان کی میٹنگ تھی اس بارہ جوڑا یاترہ کو لے کے جس میں میٹنگ کو اٹینڈ کرا تیتیس لوگوں نے کانگریس کے جو بڑے نیتہ انہوں نے راجستان میں اس میں ایک سچن پائلٹ پی تھے اور مکہ منتری اشوک گلوت پی تھے اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ آپ دیکھ ئے پچیس ستمبر کے بعد یہ دونوں فیس ٹو فیس پہلی بار آئے اور کافی ایک دوسرے سے کافی دور بیٹھے ہوئے تھے اس سے کافی کچھ جھلکتا ہے پر جہاں تک ویجے بحسلہ کی بات ہے کہ ویجے بحسلہ نے کہا ہے کہ ہم بھارت جوڑو یاترہ میں رکاورٹ ڈالیں گے اور یا کسی گوزر کو مکہ منتری بنایا جائے یا پائلٹ کو بنایا جائے اور پھر ہمارے طرف سے کچھ نہیں ہوگا پہلی بات تو یہ ویجے بحسلہ خود میں آہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے ہاں جی بلکل آ رہی ہے آہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ویجے بحسلہ کا سٹیچر شاید کروڑی لاغ کروڑی سنگھ بحسلہ کے برابر نہیں ہے جو ان کے پتا جی تھے جو گوزروں کے نیتہ تھے جنہوں نے ایجیٹیشن کرا تھا گوزروں کے لیے لڑائی لڑی تھی یہ ان کے بیٹے ہیں دوسری بات یہ ہے ان کا جب انہوں نے یہ اناؤنس کرا کہ ہم لڑائی اس کو بھارت جوڑا یاترہ کو سفل نہیں ہونے دیں گے اور ہم رکاوٹ کی کوشش کریں گے تو اس میں بھی گوزروں میں دو فار ہو چکے تھے ایک جو فار تھا ان کا کہنا ہے تھا ہمارا اس ان کے وقت ویسے کوئی لیندانہ نہیں ہے دوسری طرف آپ سچن جی کا آج کا سٹیٹمنٹ دیکھیں میں ابھی آپ کو ان کا اوفیشل سٹیٹمنٹ مطا دوں ان کا کہنا یہ کہ جو کیونکہ پہلی بات اس میں نوٹس کرنے والی بات امریشی بہت ضروری ہے یہ پہلا سٹیٹ ہے جو کانگریس رول سٹیٹ ہے جہاں پر بھارت جوڑا یاترہ آئے گی یہ پہلا سٹیٹ ہوگا راجستان یہاں پر یہ قریب تین سے اور پانچ ترے کے بیچ میں کبھی آئے گی راجستان میں اس میں پائلٹ کا جو کہنا ہے ان کا کہنا ہے یہ میں اس کا سٹیٹمنٹ دیکھ رہا ہوں پائلٹ نے کہا ہے کہ بھارت جوڑا یاترہ کی سفلتہ سے باج بھاچپا نیتا انہوں نے کہا ہے بھاچپا نیتا وچھلے تھے لیکن راجستان میں بھارت جوڑا یاترہ اعتحاسک ہوگی تو ایک چیز دیکھئے وہ بھی اس چیز کو اپروو نہیں کر رہے ہیں آج کی تاریخ میں کی ویجے بیسلہ اس کے اوپر کچھ بولیں اور ویجے بیسلہ کا میں نے آپ کو ابھی بولا ویجے بیسلہ کا اتنا بڑا سٹیٹر نہیں ہے جو شاید ان کے پتا جی کا تھا کروڑی سنگھ بیسلہ کا اس لیے ان میں بھی گوجروں میں بھی دو فار ہو گیا اور مجھے نہیں لگتا کیونکہ پہلا سٹیٹ ہے جو کی کانگریس رول سٹیٹ ہے اس میں ایسے کوئی دکت مجھے آتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے آج کی تاریخ میں اور اگر آئے لگا اور پائلٹ جی کو بھی کچھ بننا ہے تو پائلٹ بھی چاہیں گے یاترہ سکسسفل ہو کیونکہ جو ان کا انٹرین سے اگر آپ دیکھیں وہ انٹر کر رہے ہیں یہ ایک طرح سے گوجر باہلو شیطروں سے یہ انٹر کرے گا فروم یو پی ٹو جھالا وار جھالا وارڈ ایریا ویسے واسندرہ جی کا ہے جو بی جی بی کی نیتا ہے وہاں سے آگے بڑھے گا جو جن جن بیلٹ کی طرف یہ جا رہا ہے زیادہ دیکھیں وہ گوجر باہلو شیطر ہیں پر کیونکہ پائلٹ کا سٹیٹمنٹ ہے تو میرا ماننا یہ ہے کہ یاترہ ٹھیک نکلنی چاہیے جی ایک ایک سوال بیچ میں میں اور پوچھوں گا لیکن بات صرف اتنی نہیں ہے کس دن پہلے آپ کو دھیان ہوگا کہ ون منتری جو آپ کے ہیں ہمارام چودری انہوں نے انہوں نے بھی اس طرح کا بیان دیا تھا سچین پائلٹ کے سمرتھن میں تو کہیں نہ کہیں پرابلم تو اس سمیں کھڑی ہو رہی ہے جب بھارت جوڑو یاترہ پہنچ رہی ہے پرابلم آپ کا کہنا عرجندر جی بلکل ٹھیک ہے پرابلم ایمارام جی نہیں اگر آپ دیکھیں سجترہ آ رہا ہے ایک اور لیڈر ہے کانگریس کی انہوں نے بھی سٹیٹمنٹ اسی لائن پر دیا ہے اور مجھے لگتا ہے یاترہ سے پہلے یہ ایک پریشر ٹیکٹس پریشر ٹیکٹس سے پریشر بنانے کی ایک وہ چل رہا ہے لڑائی کی پریشر بنائے جائے اور یاترہ سے پہلے یا یاترہ کے بیچ میں یا یاترہ راجستان میں جب تک ہے تب تک کسی طرح سے سچن پر پارٹی ہائی کمانڈ پر پریشر بنا کے اور سچن پائلٹ کو مکھے منتری بنا جائے پر مجھے بہت دور کی قوڑی نظر آتی میں پہلے بھی بول چکا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا آج کے دیکھتے ہوئے یا باڈی لینگویج دیکھتے ہوئے اشو گہلوت کی اشو گہلوت جس طرح سے بھی مجھے نہیں لگتا ایسا کچھ نکڑ بھوش میں ہوتا ہوا دیکھتا ہوا مجھے مجھے نظر نہیں آتا صحیح بولوں آج بھی جو میٹنگ ہوئی اس میں سچن پائلٹ میٹنگ میں تھے دونوں میں بات چیت نہیں ہوئی یہ بات بھی بلکل صحیح ہے سچن پائلٹ تیس منٹ پہلے میٹنگ سے اٹھ کے چلے گئے یہ بات بھی صحیح ہے دونوں نے فیس ٹو فیس نہیں بیٹھے سچن پائلٹ دور بیٹھے تیس شو کے لوگ سے یہ بات بھی صحیح ہے میں بولتا ہوں چیز کو کی یہ مدھویت نہیں منبھید ہے اور میں کئی بار اپنے پروگرام میں ریپیٹ کر چکا ہوں مدھویت آپ مٹھا سکتے ہو منبھیدوں کو مٹھانا بڑا مشکل ہے اور وہ ہی ہو رہا ہے اور جو ابھی آپ آوازیں اٹھتی دیکھ رہے ہیں کچھ کچھ نیتاؤں سے الگ لگ ستر پہ آوازیں اٹھتی راجستان کانگریس میں وہ ایک پریشر بنانے کا طریقہ ہے کہ راحل گاندی کوئی ڈیسیشن لیں اور ڈیسیشن کیا لیں اوپر کا جو لیڈرشیپ ہے اس میں چینج ہو اور جو تین نیتا ہیں جن کو نوٹس سر کرے گئے تھے ستمبر میں ان کے اگیز کوئی ایکشن لیا جائے کیونکہ آج تک ان کے اگیز کوئی ایکشن نہیں لیا گیا پر اس میں آگے ہرجندر جی میں ٹائم تھوڑا زیادہ لے رہا ہوں کہ اس میں آپ دوسری چیز جوڑیں جب سچن جی مانے سر گئے تھے اس بات آپ کو دو سال پورے ہو چکے ہیں قریب پڑی دو سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اس ٹائم پہ بھی ایک گریونس کمیٹی بنی تھی آپ کو یاد ہو تو وہ گریونس کمیٹی کا کیا ہوا اس نے کیا ریپورٹ دی کانگریس میں سارا ایسا ہی چلتا ہے نوٹس ملتے ہیں کہاں جاتے ہیں گریونس کمیٹی بنتی ہے کہاں جاتی ہے وہ کانگریس ہی جانتی ہے باقی کوئی جان نہیں پاتا تو اس لیے مجھے لگتا ہے یہ جو چھوٹے نیتا ہیں یہ پریشن ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں پارٹی ہائی کمانڈ پہ یا تو سچین پیلٹ کو مکھے بنتری بنایا جائے یا ان کو کچھ ایمپورٹنٹ پوزیشن دی جائے اور ان تین نیتاؤں پہ جو کی درمیندر آٹھوڑ، مہیش یوشی اور شاندی دھاریوال ہیں جس میں جو دو منتری ہیں ایک رٹی ٹی 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 tb کو persecution کے چیر میں نے ان کے اگینس ایکشن لیا جائے جن کے اگل نوٹیس here